راہول گاندے کی رائے بریلی سے جیت کے بعد گاندے پریوار آج رائے بریلی پہنچا جہاں انہوں نے رائے بریلی اور امیigma کی جنتہ کا ابحار ویق کیا ہے اور اسی دورا نیوز سیر سے ودہ دن رائے بریلی کے لوگوں سے بات چیت کی ہے اور جانا کہ رائے بریلی کو سانسط بنا کر وہ کتنا خوش ہے تو بتاتے ہیں کہ رائے بریلی پہنچا ہے گاندی پریوار اور ساتھ ہی جنتہ سے بات چیت بھی جنتہ سے ملنے کے لیے ان کا دھنیواد کرنے کے لیے آپ کو بتا دے کہ آج رائے بریلی کی جنتہ کا آبھار عویقت گاندی پریبار کی طرف سے کیا جائے گا تو راہول گاندی کی رائے بریلی سے جیت کے بعد گاندی پریبار رائے بریلی میں موجود اپنے کارکرتاؤں کو ساتھ باتشت کر رہے تھے کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جو یہاں پر آئے تھے کیا کچھ رہا آج عام صبح میں بہت اچھا آبھار صبح میں کیا کچھ خاص بولا رہا بہت اچھا بولا آبھار بیکت کیا لوگوں کا یہاں کی جنتہ کا بہت اچھا آبھار بیکت کیا اور یہاں سے جنتہ نے بہت اچھا ریجلٹ دیا راہول گاندی جی کو کیا کہا راہول گاندی نے اور پرنکا گاندی نے بہت اچھے سے اور کیا چیزیں رہیں آج راہول گاندی اور پرنکا گاندی نے پہلے بتائیے راہول گاندی نے پرنکا نے ایک سندیش دے دیا کہ راہول جی سنگھرز کریں گے جیون بھر اپنے آپ لوگوں کے بیچ پر رہیں گے جنتہ کے بدلاؤں کی ضرورت ہے دیش کو بدل نہیں ہے پرنکا نہیں تو آگے بتلا جائے گا اور راہول گاندی جی نے نفرت کے اس میں محبت کی دکان کھولی ہے اور یہ سندیش دیا ہے کہ نفرت اور سمیدھان اور لوگتن کو بچانے کو لڑائی لڑتے رہیں گے ڈیپک سنگھ یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ خاص رہا آج اور کیا کچھ سندیش دینے کا کام کیا راہول گاندی جی نے جس طرح سے سو سال کے رشتوں کی گواہی دی کہ امیٹھی اور رائے ورلی سے گاندی پریوار کا رشتہ سو سال پرانا ہے انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ آگے بھی یہ رشتہ ہمارا چلتا رہے گا راہول گاندی جی نے پھر سے محبت کا سندیش دیا ہے انڈیا گٹواندھن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ گٹواندھن میں مجبوتی سے اترپردیش میں جیتا ہے اور آگے اترپردیش جیتے ہیں انہوں نے آگے کا سنکیت بھی دیا ہے اور کیا کارکرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کچھ موٹیویٹ کیا ہو جو لگ رہا ہو راہول گاندی جی نے دو ہزار ستائیس کی لڑائی لڑنے کے لیے کہا ہے راہول گاندی جی نے یہ کہا ہے جس طرح سے یہاں سے لوگ اکٹھا ہوکے لڑے ہیں رائے ورلی اور امیٹھی کی دھرتی نے پردیش کو سندیش دیا ہے یہی سے ماحول بنا ہے جو دو ہزار ستائیس میں اترپردیش سرکار بنائے گا اور کاؤگری سرکار بنانے کے لیے آگے کام کرے گا بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ دیبک سنگھ جی اور بھی تمام لوگ ہیں اور لوگوں سے بات کریں گے کیا کچھ خاص رہا راہول گاندی جی نے پرینکہ جی نے کیا بتایا پرینکہ جی نے یہ بتایا کہ ریبری اور امیٹھی ہمارا گھر رہا ہے ہمارے یہاں کے جو بھی کار کرتا جو بھی یہاں کے جنتا یہ میرا پریوار ہے اور یہاں پہ ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے اور نہ جانے کی انہوں نے کبھی سوچا ہے آپ نے سپیچ دیا ہے آپ نے خودید سنا ہوگا اب حال پرکٹ کیا ہے یہاں کی جنتہ کا جو ان کو اسی پرچنٹ جیت ملی ہے اور کیا کہا راہول گاندے نے کیا کیا مددے لگ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس بار دیکھئے جو رائبلی جنتہ کی جو شکایت تھی کہ یہاں نہیں آتے نہیں رہتے ہیں نہیں لیکن اب شکایتیں دور ہوں گی انہوں نے اس بات کہ ان کا بات پہنچی ہے اور دھیرے دھیرے وہ ان سمجھ چاہوں کا سمدھان کریں اور ہی بات وائناڈ اور رائبلی سیدھی سے بات ہے رائبلی ان کے پستہنی ہے بھارت میں بھی کانگریس اگر نہیں رہ گی تو یہاں سے تو جیتی ہے ان کی پستہنی سیٹ ان کی رائبلی رہنے والے ہیں بولا آپ لوگوں سے سو پرسنٹ رائبلی رہنے والے ہیں آپ لکھ کے لئے لیجئے آپ لوگوں سے بات میں بولا ہے بلکل بات ہوئی ہے وائناڈ میں لیکن بات نہیں رہنے والے یہاں ہیں رہے یہ آگیں بات اور کہا انہوں نے جو رائبلی میں جو رائبلی کلئے لیے کریں گے وہ امیٹھی کرتے رہنے والے اور کہاں میرا پاریوار restriction تھا ہے اور رہے گا یہ بھی کچF بولا کیا سبح رہنے والے ہیں یہی رہنے والے ہیں یہی رہیں گے یہاں نہیں چھوڑیں گے اپنی سنسد میں گریبی کسانوں کی سمسطہ کو بھرپور تائکے سے اٹھائیں گے اگنی بیر کے لیے انہوں نے جو کہا کہ ہم لوگ بیپچ میں رکھے اس آواز کو اٹھائیں گے یہ صد کریں گے کہ اس تائکے سے رادنیت ہوتی ہے محبت کی رادنیتی ہے بڑی سمسطہ یہاں ہے کہ آبارین نارید موزی پردھان منطری جی آپ کی بڑے مرچان مرچان ہے ہوا کونوں چیز بولتی نا تو بہت دب کی بولتی اب چار مہینے بعد سرکار پلٹنے والی ہے اہنکار کی ہار ہوئی ہے ستکی جیت ہوئی ہے اور دیکھ لیجے گا دو تین مہینے میں راحل گاندی جی ہمارے پردھان منطری بنیں گے جرور بنیں گے کیول کارکرتاؤ کی بیردی تو لاکھوں کروڑوں میں ہے اور کیا راحل گاندی جی نے بولا راحل گاندی جی نے کہا کہ ہم لوگ بیپتھ میں بیٹھ کر کے پورا گریبی پہ کسان پر پورا دیش کے لیے ہمارے پاس سینا تیار ہے سنسن میں راحل گاندی جی نے کہا کہ ہمارے پاس سینا فندو میتار ہے راحل گاندی جی نے بھی کہا کہ اگر میری پہنٹ بنارہ سے چناؤ لڑ جاتی تو نریند موزی جی چار لاکھ سے ہو ہار جانا چاہیں گے یہ بھی کہا پرنگا گاندی کو لے کر کے بلکل سر اگر پرنگا گاندی جی بنارہ سے چناؤ لڑی ہوتی تو آج انجام کچھ دوسرا ہوا ہوتا یہ کانگریز کی بہت بڑی بنارہ سے جیت ہوتی کیا کہنا چاہیں گے کیا کچھ کہا راحل گاندی نے اور راحل گاندی نے کیا بولا آپ لوگوں نے راحل گاندی نے کہا ہے کہ یہ رائی بریلی کی سرزمین ہے یہ ان کا اپنا گھر ہے اور یہاں جو گھر ہوتا ہے جو کسی کا بھی گھر ہوتا ہے وہ گھر گھر ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے یہ راحل جی کا گھر ہے یہ گاندی پریوار کا یہ گھر ہے یہ گاندی پریوار کا یہ گھر ہے اور اس جہاں کا جو میسے جھے وہ انہوں نے یہ بدانے کی کوشش کی ہے کہ رائی بریلی اور امیٹھی ایک جیسا ہے اور ساتھ ساتھ پریہنگا جی کے لیے انہوں نے تھوڑا سے جو ہے نا تھوڑے سے بڑے بھائی کا رول ادا کیا انہوں نے کہ ہم نے کہہ رہا تھا کہ امیٹھی وہ آر مرارسی سے رل جاؤ اگر ورارسی سے رڑ گئی ہوتی پریانگا جی تو نرین موڈی جی جو ہے نا وہ پردار منتری کے جو آج انہوں نے سپت لے لیے وہ کیا کہتے ہیں جھولا لے کر کے جھولا لے کر کے وہ نکل گئے ہوتے کہاں کہیں آنا چاہیں گے جا کہاں راہول گاندھی پریانگا جانتے ہیں راہول گاندھی گد گد ہیں یہاں سے اولٹ دیں گے پورے ہندوستان کو ہم لوگ یہ جب امیٹھی امیٹھی سے جب چناؤ ہارے تھے تو یہ عروب لگ رہے تھے کہ امیٹھی آتے نہیں تھے ایسا نہیں رائیبریلی کو لے کر کچھ انہوں نے کہا رائیبریلی کو لے کر یہ ہی کہا کہ ہم لوگوں کو رائیبریلی نے بہت ہمارا سو سال کا ناتا ہے رائیبریلی ہی رہیں گے کی وائیناٹ لیں گے امیٹھی کی بات آئی امیٹھی میں ہم سب کی بھول تھی ہم نے سوچا کہ یہ لوگ آئیں کو سکریں گے تو بلکل لوگوں کی الگ الگ رائے لوگوں کی الگ الگ رائے نکل کر کے سامنے آئے ہم آج جو آبھار سب آتی اس میں راہل گاندھی تمام مددوں پر بات چیت کی لوگوں سے ہم نے جانا ایک بات جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ رائیبریلی ہی لوگ سب آتی رائیبریلی کرنے والے ویڈیو میں سامرکن کے قتال شبام پانڈے نیوگز کے رائیبریلی چار لاکھ سے رائیبریلی سے احتیاسک جیت کے بعد آج راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی دونوں ہی رائیبریلی میں آبھار سبہ کے لیے آئے ہوئے تھے بیچے دنوں رائیبریلی اور امیٹھی میں کانگریس پارٹی نے احتیاسک جیت درش کی تو وہیں امیٹھی جو کانگریس پارٹی کا گھر تھا جو پچھلے چناؤں میں کانگریس پارٹی کے ہاتھ سے فسل گیا تھا وہاں پر بھی احتیاسک جیت حاصل کی ایسے میں آج اس آبھار سبہ کے مادیم سے کانگریس پارٹی کے ان تمام کارکرتاؤں سے راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی نے آبھار ویقت کیا آج کی ہونے والی اس آبھار سامہویں راہل گاندھی پریانکا گاندھی کے ساتھ ماں سونیا گاندھی کو بھی آنا تھا لیکن ان کی طبیعت ناساج ہونے کی وجہ سے کائکرم میں کچھ بدلاؤ کیے گئے سونیا گاندھی کے آنے کی خبر سنتے ہی بڑی سنکھیا میں تمام کانگریسی کارکرتاؤں کے جمعولہ بھی لگنے لگا لیکن جب یہ خبر آئی کہ سونیا گاندھی آج کیس آبھار سبہ میں نہیں رہیں گی اس کے باوزود بھی کارکرتاؤں میں جم کر اپنے نیتاؤں کے لیے جوش نظر آیا راہل گاندھی نے آج اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ آبھار سبہ میں جیت کا منتر دیا تو وہیں آنے والے دنوں میں تمام ایسی مدے جو مکھ طور پر چناؤں میں لائے جانے چاہیے اس کو لے کر کے بھی اس پشت طور پر سندیش دیتے ہوئے نظر آئے اس طوران راہل گاندھی نے پریہنکہ گاندھی کو وارنسی سے چناؤں لڑنے کی بات کہتے ہوئے کہا کہ اگر پریہنکہ گاندھی نے وارنسی سے چناؤں لڑا ہوتا تو پی ام موڈی بھی چناؤں ہار سکتے تھے اتنا ہی نہیں راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں راہل گاندھی کے لیے رائی بریلی اور امیتھی ہمیشہ سے پریوار رہا ہے تو لہٰذا جو وہ رائی بریلی کے لیے کریں گے وہ امیتھی کے لیے بھی کرتے رہیں گے ویڈیو جنرلیس سمیر کنکی کے ساتھ شبم پاندھی نیوز سٹیٹ رائی بریلی